کسی بھائی کو تکلیف ہو تو وہ اپنے دل کا علاج کروائے اپنا محاسبہ کرے کیونکہ آپ کا یہ جملہ سن کر بدک جانا یہ خراب لگ جانا یہ جملہ یہ آیت یہ قرآن کی ہے تو اپنے کو قرآن کے خلاف نہ لے آو بلکہ اپنے کو ڈاؤن کرو کرو اور قرآن کو تسلیم کرو یہی کامیاب بندوں کی پہچان اور دلیل ہے تو اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کبھی بھی شک مت کرنا اللہ نے احسان نہیں کیا احسان عظیم کیا اللہ نے احسان نہیں کیا کیونکہ قرآن میں بہت سارے احسان اللہ کے ہیں اگر آپ ان احسانات کو ان نعمتوں کو گینیں گے تو آپ کی گنتی فیل ہو جائے گی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اللہ کی نعمتیں گنوگے اگر تو گن نہیں سکتے یہ آنکھ یہ پورا وجود پوری کائنا اس کی نعمت ہے لیکن کہیں بھی اس نے احسان جتلایا نہیں اور آدم کو بھیجا احسان کیا ابراہیم کو بھیجا احسان کیا دعوت کو بھیجا احسان کیا لیکن جب اپنے محبوب اور ہمارے آقا کو بھیجا تو احسان نہیں احسان عظیم زندہ آباد زندہ آباد ہم نے کہا ہم تو نہیں مانے گے احسان عظیم اللہ نے کہا ہمت مانو تمہارے لئے احسان عظیم ہے ہی نہیں علی المؤمنین قرآن پڑھتے ہیں نا مدرسے میں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں مدرسے میں مت مانو کہا علی المؤمنین ہم نے تو ایمان والوں پر احسان عظیم کیا ہے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے کہا مت پڑھو انہ سلاة قانت علی المؤمنین کتاب موقع نماز فرض کی گئی ہے ایمان والوں پر مت پڑھو اپنا نقصان لیکن یہ فرض ہے ان لوگوں پر جن کے دل میں ایمان ہے ہم کہیں گے نبی ہمارا موجود نہیں حاضر نہیں ہماری آواز نہیں سنتا اللہ کہتا ہے مطمانو نبی جو اولا بالمؤمنین من انفس ہم جو مؤمن ہیں انہی کی جان کا مالک ہمارا نبی ہے تو کوئی زبردستی تھوڑی ہے کوئی زبردستی نہیں ہے اپنے ایمان کا جائزہ لو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ عمل پر تو زور دیتے ہیں ایمان پر ناراض ہو جاتے ہیں جس نے ایمان کا انکار کر دیا تو شک مت کرنا اس کے سارے آمان برباد کر دیے گئے یہ قرآن ہے پریشان مت ہونا یہ جو میرے محبوب کی بیست ہوئی ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا تمہیں میں سے آیا آپ ہی میں سے آیا ہاں آپ جیسا نہیں ہے لیکن آیا ہے آپ ہی میں سے اسے غیر مت سمجھنا اس کے ساتھ غیر والا سنوک مت کرنا اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا اس کے ساتھ منافقت مت کرنا اس کے ساتھ غداری مت کرنا کیوں؟ تمہیں میں سے تمہارا ہے اپنا ہے اور ایسا ہے کہ تمہیں اپنی جان کو اہمیت نہیں دینی میرے محبوب کو اہمیت دینی یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یہ آپ کو حکمت دیتے ہیں آپ کو کتاب سکھاتے ہیں لیکن سنو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِدَ الْعَلِمْ مُبِينَ جب تک یہ آئے نہیں تھے تب تک سب گمراہ تھے جب تک یہ آئے نہیں تھے تب تک لفی ضرور دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ضرور اللہ کہہ رہا ہے ضرور جب اللہ زمانت لے رہا ہے تو اب شک کیسا؟ آئے نہیں تھے سب گمراہی میں تھے آگئے وَإِنَّكَ لَتَحْدِيْ لَا سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ آپ محبوب سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں کیا بات ہے با 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 آپ سیدھے راستے کی ہدایت لوگوں کو ہدایت پر لگا دیتے ہیں تو آپ کی بیسط ہدایت ہے آپ کی بیسط رشد ہے آپ کی بیسط رب کی رضا ہے آپ کی بیسط اس کی خوشلودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ کی بیسط توبہ کی قبولیت ہے آپ کی بیسط انسان کی صلاح و فلاح ہے آپ کی بیسط حلت و حرمت و انتیاز ہے آپ کی بیسط ابو بکر کے لیے صداقت ہے آپ کی بیسط عمر کے لیے حدالت ہے آپ کی بیسط عثمان کے لیے سخاغت ہے آپ کی بیسط علی کے لیے مولائیت اور سجاہات ہے آپ کی پیسہ ساری عمد کے لیے رب کی قربت کا بہترین ذریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ججن عید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ اب آپ کہیں گے ہم نے دیکھا ایک گاڑی پہ لکھا ہوا تھا حازہ من فضل ربی ہم نے دیکھا مکان پہ بھی لکھا رہتا ہے ہازہ من فضل ربی ہم نے دیکھا ہر کس و ناکس کی زبان پہ یہ ہی لیتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے کیوں یہ شکر کی بولی ہے نا یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا قَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَا نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيْجَا وَعَلَا وَالِدَيْجَا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْبَاهُوا فَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ بولیں سبحان اللہ آیت جب پڑھیں گے تب سبحان اللہ بولنا اتنی آسانی سے بات آپ تک نہیں پہنچے گی یہ کوئی گھوم پھر کے آپ کو علم نہیں دیا جا رہا ہے یہ پڑھ پڑھ کے علم دیا جا رہا ہے تو اس لئے اپنے دل کے دریچے کو کھولیں اور اپنے ذہن میں خوشادگی لے آئیں اور ہرگز ہرگز اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ فنہ صاحب سے ہم نے وعدہ کیا اور انہی کا کہنا ہم مانیں گے اگر یہ آپ نے سوچ لیا تو آپ کی گمرہی بلکل فکس ہو چکی کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے قرآن سے کہاں سے ہو رہی ہے قرآن سے ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وہ آ رہے ہیں تو ایک چیٹی کا قبیلہ اکمبہ ہے ان چیٹیوں کے قبیلے سے اس کی سردار کہتی ہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ سلیمان لسکر لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں روند ڈالیں گے سلیمان نے سن لیا سن کر قریب آئے اور اس چیٹی کو ہاتھ پر بلند کیا بلند کر کے اسے عزت دی اللہ نے دیکھا دیکھا کہ ایک ہٹیر اور چھوٹی سی چیٹی کو میرا رسول عزت دے رہا تو اللہ نے اپنی آخری کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے افضل اور سب سے عظمت والی کتاب میں اس چیٹی کا تذکرہ فرمایا اور اپنے آخری نبی اور محبوب رسول پر اتارا اور اللہ نے بتا دیا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُضِلُّ وَمَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اللہ عزت انہیں ہی دیتا ہے جو رسول اور نبی کے مفادار ہوتے ہیں دہلیزِ مصطفیٰ بھارگاہِ مصطفیٰ سے وہ کائنات میں عزت تقسیم کرتا ہے کہ حضرتِ سلیمان نے بلند کیا اللہ نے قرآن میں درج کر لیا اور سلیمان کہتے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر عدا کروں تیری اُن لحمتوں پر جو مجھے اور میرے والد کو عطا فرمایا اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے تردہو تاکہ تُو اس نیک کام سے راضی ہو جائے راضی ہو جائے سلیمان نبی نے کہا ایسا کام کروا جس سے تُو راضی ہو جائے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْرَدَا اللہ نے کہا سلیمان کہیں ایسا کام لے مجھ سے کہ تُو راضی ہو جائے اور رحمان کہتا ہے اپنے محبوب سے محبوب قیامت کے دن تجھے رب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اب آگے ذرا جملہ کہیں کہ رب کہتا ہے قرآن مجید میں سلیمان کے قصے کو درج فرماتا ہے سلیمان نبی بھی کہتے ہیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تو جو بندہ شکر ادا نہ کرے تو سمجھ لو ثُمَّا لَعَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ مِلَاد کہتے ہی ہے اسے جہاں قرآن پر پڑھ کے سنایا جائے میں فلے رسول اسی کو کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہو ابلیس کہے گا میں ضرور آگے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا تیرے بندے کو اپنے وسوسے کی گرفت میں لے لوں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرتا ہوا نہیں پائے گا تو جو شکر ادا نہ کرے سمجھ جاؤ وہ شیطانی وسوسے سے گھرا ہے شیطانی گرفت میں ہے میں سوچنے لگا شیطان شیطان ہو کر مردود ہو کر لانتی ہو کر بارگاہ خداوندی کا دھتکارہ ہوا ساری کائنات کا ملعون رَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي اللہ نے کہا یہ لانتی ہے لانتی یہ شیطان ہے یہ مردود ہے لیکن طاقت کا ذرا اندازہ لگائیں آگے سے بھی آسکتا ہے دائیں سے بھی آسکتا ہے بائیں سے بھی آسکتا ہے پیچھے سے بھی آسکتا ہے شیطان ہو کر اتنا طاقتور جن کا ہم کلمہ پڑتے ہیں پیچھے والے بولیں پیچھے والے دوئے ٹوپی والے بھی بولیں زور سے بولیں سبحان اللہ شیطان اتنی طاقت رکھے ہے جہنمی ہے مردود ہے خبیص لانتی لیکن طاقت کا عالم دیکھو کہ وہ آگے سے چاہے تو آجائے دائیں سے چاہے تو آجائے بائیں سے چاہے تو آجائے پیچھے سے چاہے تو آجائے قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے تو ہمارا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہیں وہ جلسوں میں نہیں آسکتے وہ خواب میں نہیں آسکتے وہ ہمارے ہماری مدد کے لیے نہیں آسکتے تو نبی کا کلمہ چھوڑو اور شیطان کا پڑھنا شروع کرو کیونکہ تمہاری نظر میں شیطان طاقت ورہ ہے نبی کو کمزور بنا دیا یاد رکھو شیطان جیسے ہزاروں شیطان نبی کے قدم کے برابر دھول کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے جب مردود کی طاقت اتنی ہے تو محبوب کی طاقت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر زندہ واضح آگے پڑھیں پڑھیں ایک آیت اور پڑھتے ہیں اللہ فرما رہا قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن وَأَنْتُمْ عَذِلَّةٌ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دونوں حافظے بیٹھیں اب بہت اچھے حافظے ہیں وہ گھومنے والے نہیں ترابی والے اور نماز والے ہیں اب ان کے درمیان ہمیں قرآن پڑھنا زور سے بولیں سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے شک مت کرنا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے جب تم بے سرو سامان تھے گنے چنے ہتھیار کہاں پر جنگِ بدر میں جنگِ بدر میں تم بے سرو سامان تھے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے کی ہے نا فتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تقوی کے راستے پر چلتے رہو لعلکم تشکرون ابھی شکر گزار ہو اس سے آگے بھی شکر گزار رہنا شکر عدا کرتے رہنا پروردگار اچھا دیکھیں جنگِ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری آجزی اور انتصار کے ساتھ دعا کرتے ہیں ایسے کھو گئے دعا میں ایسے منہمک ہو گئے کی چادرِ مبارک دوشِ مبارک سرکھ کر نیچے آگئی حضرتِ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا وہ پیچھے سے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بس کریں آپ کی دعا قبول ہو چکی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی تو ذرا اندازہ لگائیں پھر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا بھیجا مجھے واقعہ نہیں سنانا بس کچھ بتانا ہے اللہ نے مدد کی مدد کی کیسے فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کو بھیجا وہ اصحابِ بدر حضور فرماتے ہیں اگر آج یہ شہید ہوگئے تو پروردگار پوری ہوگے زمین پر تیری بندگی اور عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا کوئی بچے گا نہیں اللہ نے مدد کی تو اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے تو اگر نبی مدد فرما دیں تو کونسا شرک ہو گیا کونسے حرج کی بات ہے تو پتا چلا کہ اللہ کی مدد کے لیے شکر درکار ہے لعلکم تشکرون شکر بھی کیسا چائے پی رہے ہیں دکان پہ کھڑے کھڑے اور کہتے ہیں اللہ مدد نہیں کر رہا ہے پان کھائے جا رہے ہیں نماز چھوڑے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں کہا ایسے شکر کا کام نہیں بنتا کہا فتق اللہ پہلے تقوی افتیار کرو تقوی شعار بنو نظروں میں حیاء پیدا کرو پیشانی پر سجدے کا اثر لے آؤ دل میں تقوی اللہ رسول کی محبت لے آؤ ہاتھ اٹھا کر اس کا شکر ادا کرو اللہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے جنگ بطر میں نبی کے ذریعے سے مدد کی تھی ذریعہ آج بھی موجود ہے اللہ آج بھی موجود ہے پرشتے آج بھی موجود ہیں لیکن اب بندے ویسے نہ رہے بندے نہ نبی کے مفادار نہ اللہ کے لئے اخلاص مند نہ خاص بندے اے تو صرف لالچ اور حرس و تمامے دنیا کی ہنگینیوں میں مست ہو گئے ایک بار اصحابِ پدر کی طرح مدیوانے بن جاؤ اور نبی کی وفاداری لے آؤ اللہ آج بھی تمہاری موجود کرو لعلکم تشکرون شکر ادا کریں جب انجا کی مدد ملے شکر ادا کریں تیزی سے میں پڑھتا ہوں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِيبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر تحمت لگاتے ہیں قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں جن صاحب کا جو بھی پسندیدہ ترجمہِ قرآن ہے وہ جا کے پڑھیں آیت ہم سے لکھوا لیں اور اسے چیک کروائیں اگر بات یہ نہ نکلی تو آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار آپ کہیں گے کہ ہمارے مذہب میں آ جائیے تو ہم آپ کے مذہب میں بھی چلے جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہماری ہو گئی تب تو ادھر ہی آنا پڑے گا اور یہ بلکل کھلی بات کوئی ناراض ہونے کی کوئی خفا ہونے کی بات نہیں یہ میرے رب کا کلام ہے اللہ کہتا ہے وَمَا ذَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ پر تحمت لگا دیا تو قیامت کے دن بچ جائیں گے ان کا حال کیا ہوگا جب رب کے حضور اور اس کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا میں نے تو سارے انسانوں پہ بڑا کرم کیا فضل کیا اور پھر بھی لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے تم نے میرے اوپر تحمت لگائی ہے افتیرہ کیا ہے بہتان لگایا ہے بندہ کہے گا پروردگار میں تجھ پر تحمت کیسے لگا سکتا ہوں نہ تو میرے کبھی سامنے آیا نہ کوئی عمل تیرا میرے سامنے آیا نہ صبح و شام تیری سامنے آئی تو تو ہماری نظروں سے دور بالا تر ہے تو تو لا محدود اور میں محدود پھر میں تجھ پہ تحمت کیسے لگا سکتا ہوں تو رب فرمائے گا قرآن میں کہیں بھی جن چیزوں کو میں نے حرام نہیں کہا تم نے اسے حرام کر دیا وہ کہے گا پروردگار کونسی چیز ہے ایسی جن کو میں نے حرام کر دیا اور تُو نے حرام نہیں کہا پورے قرآن میں تو اللہ کہے گا میں نے پورے قرآن میں میلاد کو حرام نہیں کہا میں نے پورے قرآن میں ولیوں کے نام پر نظر و نیاز کرنے کو حرام نہیں کہا پھر تم نے حرام کیوں کہا تم نے مجھ پر تحمت لگائی کیا تُو خدا ہے کیا تُو رسول ہے کیونکہ اللہ رسول کو یہ افتیار ہے کہ وہ جس کو چاہے وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ نبی جن کو چاہے حرام کر دے اور جس کو چاہے حلال کر دے خبیس چیزوں کو چاہے تو حرام کریں اور پاکیسہ چیزوں کو چاہے تو حلال کر دے اب بتائیں ان کا کیا ہوگا جو چلتے چلتے فتوہ دیتے بات بات میں حرام کرتے ہیں یہ حرام وہ حرام وہ حرام ملاد کے نام پر جتنی چیزیں سب حرام اور ان کے وہاں جو محفیل ہیں سب حلال یہ ظلم یہ نائنصافی نہیں تو اور کیا ہے یہی مائی ملاد میں حرام تھا یہی پینڈان مائی ملاد میں حرام تھا یہی لنگر یہی تبرکہ ملاد میں حرام تھا وہی چیزیں آپ اپنے وہاں کریں تو سب حلال انصافی بولی بولو تاکہ قوم ملجل کر رہے تو فرقہ بازی ہم نے نہیں ان لوگوں نے کیا ہے جو دین صحیح سے پڑھتے نہیں اور پڑھانے چلتے دیتے ہیں کسی کو بری لگ رہی ہے لگ رہی ہے بری لگتی ہو تو وہ اتمینام سے ہم قرآن سے بات کرتے ہیں اور قرآن ہی سے سنیں گے ہے نا یہی سسٹم ہونا چاہیے اور آگے پڑھیں پیچھے کے لوگ تو پتا نہیں کہا ہیں ناراض ہیں کچھ بولی نہیں رہیں زور سے کہیں یا رسول اللہ سارے لوگ پہلے پیار سے بولے یا رسول اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْخَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا النُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْهِنِ دَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے باپ دادا کی ملک پر ہوں یوسف کے اببا یوسف کے اببا بولیں یوسف کے والی بولیں بولیں ابراہیم پردادا ہے نا قرآن مجید میں آپ نے اپنا شجرہ بیان کی آج ہم شجرہ بیان کرتے ہیں لوگ ناراض ہدا تو ہم بھی شجرہ بیان کریں ہم بھی شجرہ بیان کریں کہ ہمارے والی جد کریم سید ابو الغوث گرم بیوان ہمارے جد غوثِ آزم دستگیر ہمارے جد امامِ حسنِ مجتمع ہمارے جد مولا علی شیرِ خدا ہمارے جد کریم محمد رسول اللہ ماشاءاللہ ہم بھی بیان کرتے ہیں نہیں بیان کریں گے ہندوستان میں رہنا مشکل اب تو سبی کو بیان کرنا اور ہم تو بہت برسوں سے بیان کر رہے ہیں لیکن نصف علیہ السلام نے اپنے سامنے لوگوں سے کہا کہ میرے شجرے میں ابراہیم آتے ہیں میرے شجرے میں اسحاق آتے ہیں میرے شجرے میں یعقوب آتے ہیں تو اب دیکھیں نبیوں سے ان کا دھرانا بھرا بھرا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ ٹھہرائیں کچھ شریک کریں اچھا اللہ کو شرط پسند دائے یا نا پسند نا پسند ہے رہا یہاں آواز پہنچ رہی ہے تو یہاں سے بول دیں یہ بد اخلاقی ہے کہ اگر ہم سے کوئی بات کرے ہم توجہ ہی نہیں خاموش کھڑے ایسے تو وہ بچارہ سوچے گا میں کس سے بات کر رہا انسان سے یا پتلے سے یہ بھی بد اخلاقی ہے زبان پہ تسبیح رکھیں اور کہیں سبحان اللہ یہ کوئی بری بات نہیں سبحان اللہ کہلوا دینا یہ تسبیح ہے تسبیح یہ کرتے رہیں گے آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی یہ کرتے رہیں گے شیطانی وسوسہ دور رہے گا اور محفل میں چنکر آپ سنتے رہیں گے اور ذہن میں باتیں محفوظ ہوتی جائیں گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو شرک پسند فران میں اللہ نے کہا ہر گناہ میں معاف کر دوں گا شرک آپ کی